اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب اور ہاں ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو آج سٹارٹ کرتے ہیں نئے ٹوپک فریز کے ساتھ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فریز کیا ہے اس کی اقسام کیا ہے اس کا استعمال کب کیسے اور کہاں ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں جی فریز کی تو فریز کیا ہے یہ فریز is defined as a group of word that lacks both subject and verb it is a part of sentence it is a group of words within a sentence that doesn't contain both subject and verb and does not express complete idea for example he is standing near a wall for example he is standing near a wall تو ہم اس کے جو اردو میں اس کی تعریف کچھ یوں کریں گے کہ فریز ہم کسے کہتے ہیں یا ہم آپ کو سمجھانے کے لیے یہ اردو میں آپ ساتھ آپ کے جو بات چیز ہو رہی ہے یہ صرف سمجھانے کے لیے ہو رہی ہے تو فریز کیا چیز ہے جی یہ وہ ایسے جو group of words ہیں جو define نہیں کر پاتے ان کے اندر material contain نہیں ہوتا وہ material کونس ہوتا ہے نہ تو اس کے اندر subject ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر verb ہوتا ہے اور نہ ہی وہ پورا مطلب بیان کر سکتے ہیں اب جیسے he is standing near awal اگر یہ آپ دیکھ رہے ہیں near awal یہ لکھا جائے دیوار کے پاس تو یہ ایک بات ادوری بات ہے یہ complete بات نہیں ہے اگر اس کے ساتھ he is standing لگا دیا جائے تو یہ کیا ہو رہا ہے جی اس کو complete کر رہا ہے یعنی اس کا آپ کو مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا کہنا چاہا ہے تو I hope کہ آپ کو یہ جیس سمجھ آگئی ہوگی تو چلتے ہیں اس کے برانچ کی یعنی types کی طرف تو اس کی مندر جزیل نو اقسام ہے جو آپ کے سامنے یہ لکھی گئی ہیں سب سے پہلے اس میں ہم نے لکھا ہے noun دوسرا prepositional third جو ہم نے لکھا ہے وہ ہے جی adjective fourth one ہے جی adverb fifth verb infinitive gerund participle اور absolute تو اس میں سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں noun کا تو کیا ہے جی noun phrase noun phrase کے لیے ہم انگلیش میں کچھ یوں کہیں گے a noun phrase consist of a noun and other related words usually modifier and determiners which modify the noun it functions like noun in a sentence for example he is wearing a nice red shirt تو اس میں nice red shirt کیا ہے وہ function کر رہا ہے کس کا جی noun کا تو اس سے یہ ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ noun phrase ہے اس کے he is wearing اگر ہو تو یہ کچھ اپنا مطلب نہیں رکھتا اگر اس کے ساتھ nice red shirt یا کچھ اور لکھا ہوتا لکھا جائے تو وہ بامانی بنا دے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ noun کی جگہ استعمال ہو رہا ہے اور یہ کیا ہے جی noun phrase ہے next ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس prepositional phrase تو prepositional phrase کیا ہوتا ہے جی prepositional phrase consist of a preposition noun or pronoun and may also consist of other modifiers for example on the table in the room at the door and under a tree اب اس میں آپ کو جیسے کہ نظر بھی آ رہا ہے کہ اس میں prepositional phrase کا استعمال کیا گیا ہے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ prepositional phrase اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے یہ سارے لیکچرز سمجھ آ رہے ہوں گے اور اگر اس میں کسی قسم کی کسی کو کوئی کمی محسوس ہوتی ہو اگر میں لیک کر رہا ہے میرا کوئی لیکچر یا کوئی چیز تو اس کے لیے مجھے آپ feedback ضرور دیں اور اس کے ساتھ میری ویڈیوز کو like share اور subscribe ضرور کیے کریں تاکہ آپ کو میری نئے آنے والی ویڈیوز بہت آنے مل سکھیں شکریہ